حوامی نیشنل پارٹی کا لندن میں کنمنشن ہوا جیو نیوز کے نمائنے آسف ڈارہ میں رپورٹ کر رہا ہے حوامی برکرز پارٹی کا آورسیز کنمنشن لندن کے مقامی آر میں ہوا جس میں اس یقین کا اظہار کیا گیا کہ بائیں بازو کی جماعتوں کے ستاب کو پاکستان میں تیزی سے مقبولیت ملے گی اور ملک سے روایتی خاندانی سیاست کا خاتمہ ہوگا کنمنشن سے پارٹی کے سربراہ عابد حسنمنٹو، آئی اے رحمان، اختر حسین، منیب احمد اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو بچانے اور ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے سیاست کو مذہب سے علاق کرنا ہوگا یہ پارٹی اور اس کے ساتھ سوچنے والے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بڑے پیوانے پر ایکٹیویٹ ہو جائیں تو میں سمیت ہوں کہ پاکستان بچ جائے گا جو مک سے باہر ہمارے بقل ہوتے ہیں وہ ان کا ایک خاص کردار ہوتا ہے کیونکہ ان کا پرسپیکٹر جہر در بچی طرح ہوتا ہے ہماری تحریکیں اور خاص کر یہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کے ایک اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم معامن ہو سکتے ہیں لیکن ہم یار ایشیوز پر بات کرتے ہیں جیسے وومن پرٹیکشن بل تھا اس کی امپلیمیٹیشن کی ہم نے بات کی کنونشن میں شرکت کرنے کے لئے کشمیری رانواز شوکر کشمیری بہرستر آشد اسلم ڈاکٹر امجد مرزا تانیہ محمود مشتاق لاشاری اور دیگر کا کہنا تھا کہ بائے بازو کے اطاعت نے قوم کو نئی امیدیں دیئے ہیں پاکستان کے اندر بائے بازو کی تحریک مضبوت ہوگی تو کشمیر کا قومی سوال جو ہے اس کو حل کرنے میں ایک اہم پشرفت ہو سکتی ہے ان لوگوں کو اس طرح اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے اسے کنونشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ موجود احلات میں جو سسٹمز سرمایہ درانہ نظام کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں ان کو ٹھیک ہیا جا سکے پاکستان میں لوگ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی مسلم لگنون اور دیگر سیاسی جماعتوں سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں and i can say that he was my grandfather's leader my father's leader and i can proudly say that he is my leader too اور ہمیں چاہیے کہ ہم پروگرسیو لوگ کسی بھی پلیٹ فارم پر ہوں لیکن ایک ہی منزل ہے ایک ہی نظریہ ہے موامی ورکرس پارٹی پاکستان میں محنت کشوں اور مزدور طبقے کی نمائندہ جماعت ہے یہ ایک بیرون ممالک میں پاکستان کے بائنبازوں کے لوگوں کی ایک بہت اچھی آواز بنی ہے اس کنونشن میں پاکستان کے لاؤں یورپ کے کئی ممالک سے مندوبین نے شرکت کی اس دوران بابا جان کی رہائی کے لیے نعرے بھی لگائے گئے جبکہ منتاز کلاسی کی رکاسہ آمنہ حق نے خوبصورت رکھ سپش کیے اور معروف گلوکار عریب عظر نے صوفیانہ کلام سنایا اس کنونشن کے شرکاہ اگن ہے کہ پاکستان میں روایتی سیسس سے جھٹکارہ حاصل کیے بغیر تبدیلے نہیں آسکتی آصف ڈار جیو نیوز لنگن